بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاصحابِهِ اجمعین اما بعد آن لائن کاروبار آن لائن مارکٹنگ اور اس سے جو ریلیٹڈ ٹاپک ہیں موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک گزارش آپ حضرات کے سامنے یہ میں کرتا چلوں کہ یہ موضوع بہت ہماجہت ہیں ہماجہت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاقیات اور بنیادی مسائل کی تطبیق اپلیکیشن وہ بھی بہت اہم ہے جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر زیشان صاحب کی گفتگو میں سماعت فرمائی بہت سارے ایسے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں جس کے اندر لوگوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا غلط انفورمیشن دی اس کے بے تہاشا کیسز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ آن لائن جو ٹریڈ ہوتی ہے مارکٹنگ ہوتی ہے اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر انسانی عمل دخل کم ہوتا ہے اور انسانی عمل دخل کم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سسٹم کا مشینوں کا دخل زیادہ ہے تو اس کے اندر ہم معاملات کو کس طرح سے چلائیں گے وہ شریعہ حکام جو کہ صرف انسانوں کو پیش نظر رکھ کے بنائے گئے تھے دیئے گئے تھے ان کی جدید صورتوں پر تطبیق کیسے ہوگی یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ تفصیل طلب موضوع ہے اور یہ بھی بات بہت ظاہر ہے کہ اس کی تمام جہاد ایک مجلس میں نہ تو بیان کی جا سکتی ہیں اور نہیں ممکن ہے اس پر تحقیق بھی جاری ہے روز نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں مفتی محمد حسین صاحب نے اس کی جو شرعہ حکامات کے حوالے سے جو اساس ہے وہ فرام کر دی ڈاکٹر زیشان صاحب نے بھی اس کی جو جدید صورتیں ہیں اور خاص طور پر جو اس کے اندر اخلاقی اور اس اعتبار سے جو عقد کے خلاف اور بنیادی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے درمیان معاملات میں شفافیت کے اصول رکھے ہیں اس کے خلاف جا کر کام کرنے کا جو طریقے کار ہیں اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی میرا جو موضوع ہے میں نے اس کے اندر یا آن لائن مارکٹنگ کے حوالے سے کچھ گزارشات سامنے رکھی ہیں خصوصی طور پر فقی رخ سے جب ہم آن لائن چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیزیں نکل کر آتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک آخری بات اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیدی کہ ہر آن لائن کام اس کی مختلف نویت اور مختلف جہتیں یہاں پر جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آن لائن کام کی کوئی خاص جہت ہو جو یہاں پہ بیان نہ ہو سکی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوال اپنا مرتب کر کے جو دارلفتہ میں بھی بھیج سکتے ہیں دارمترشید اور دیگر دارلفتہ پھر اس کے علاوہ جو اس کے پر ورک شاپ ہوگی وہ چونکہ اس کے اندر وقت زیادہ ہوگا تو اس کے اندر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع بھی ملے گا اگر ہم اس کے اوپر یہ چیز شروع کرتے ہیں پہلی تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھی گا کہ چار پانچ چھ سات الفاظ ہمیں ایک ساتھ سننے کو ملتے ہیں اس کے اندر ہم ڈیجیٹل ایکانومی کے لفظ سننے کو ملتا ہے ای کامرس ہے آن لائن مارکٹنگ ہے ویب ایکانومی ہے آن لائن مارکٹ پلیس ہے آن لائن بزنس ہے یہ سارے الفاظ مختلف ہمیں مختلف جہتوں سے سننے کو ملتے ہیں ان کے درمیان باس فنی طور پر ٹیکنیکلی کچھ ان کے درمیان فرق بھی پائے جاتے ہیں اس طرح کی تفصیلات ہیں لیکن ان کا جو خلاصہ ہے جو خلاصہ کلام ہے ان کا یہ عام طور پر ان سے مراد کیا لی جاتی ہے ان استلاحات سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی یعنی کہ کمپیوٹر کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا فرمائی کہ انسان نے کمپیوٹر کے ذریعے معلومات کو زخیرہ کیا تو اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تجارت کی نعمت عطا فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اجازت دی اور مخلوقات میں اللہ نے انسان میں صفت رکھی ہے کہ انسان ٹریٹ کرتا ہے تبادلہ کرتا ہے تو اس چیز کے لیے انسان آن لائن جو اللہ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی اس کو کیسے استعمال کرتا ہے تو اس ٹکنالوجی کے ذریعے کاروباری کوئی بھی سرگر میں انجام دی جائے اگر ہم اس کو اس ٹکنالوجی کے ذریعے انجام دیتے ہیں چاہے اس کے اندر کنزیومر کا ڈیٹا ہو ہماری پروڈکٹ کا ڈیٹا ہو کوئی آن لائن پلیٹ فارم ہو جہاں پر دو لوگ آ کر کام کرتے ہو کوئی آن لائن ہمارے پاس اسٹور ہو جہاں پر ہزارہ چیزیں میسر ہو یا کوئی آن لائن ہمارے پاس ایسی ویف سائٹ ہے جس کے اندر ہم جا کے پروڈکٹ کا انیلیسس کرتے ہیں اس ساری کی ساری چیزیں انہی استلاحات کے اندر آتی ہیں عام طور پر ہم ان استلاحات میں جو مفہوم ہے اس کے اندر ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کاروبار کے اندر تین طرح کی تبدیلی ایسی ہیں جو کہ آن لائن یا کمپیونٹنگ ٹکنالوجی کی ذریعے لائی جاتی ہیں کس وجہ سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پہلی وجہ اس کے اندر ہے طریقہ کار کی تبدیلی پروسیجر کی تبدیلی اس کا مفہوم کیا ہے پروسیجر کی تبدیلی کا پروسیجر کی تبدیلی کا مثال کے طور پر تجارت کے اندر تیزی پیدا کرنے کے لیے آن لائن پیمنٹ یا آن لائن سیلیکشن کے انتخاب آج سے اگر ہم پندرہ یا بیس سال پہلے کی ٹریڈ پر چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا دو شہروں کے درمیان ٹریڈ ایسے ہوتی تھی کہ کراچی کے جو تاجر ہیں وہ لاہور سامان بھیجتے تھے اور بیس پچیس دن بعد وہ ایک سفر پہ جاتے تھے جو پیمنٹ یا ریسیونگ کے حکام ہوتا تھا اور اسی طریقے سے اگر انہوں نے کوئی سامان بھیجنا ہوتا تھا تو بساوقات سامان کے لیے کوئی سیمپل بھیجتا تھے تو سیمپل آج بھی بھیجے جاتے ہیں لیکن جیسے ڈاکٹر زیشان صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کسی پرڈک کے بارے میں ایک مکمل انفارمیشن دیتے ہیں ایک ویڈیو بنا کر دیتے ہیں تو اس پرڈک کا خاکہ خریدار کے سامنے بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے تو ایک کام جو ہوتا ہے آن لائن یا ڈیجیٹل سسٹم کو یوز کرنے کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ ٹرانزیکشن کے اندر تیزی لانا وہ کام جو پہلے دو مہینے میں ہوتا تھا وہ کام اب بیس دن میں ہو جائے وہ کام جو پہلے سالوں میں ہوتا تھا کم میں ہو جائے سٹاک چینج میں دیکھیں ایک زمانہ تھا سٹاک چینج میں کہ ٹرانزیکشن کے لیے پانچ یا سات دن درکار ہوتے تھے اور آج سٹاک چینج میں دو دن میں بھی ہے دنیا میں ایسے سٹاک چینج بھی ہیں جہاں پر ریل ٹائم ٹرانزیکشن ہوتی ہے سٹیٹ تھرو پروسسنگ ہوتی ہے وہ سب کا سب یہ ممکن ہی جب ہے جب آپ کے پاس بہت افیشنٹ سسٹم ہو اگر آپ کے پاس ایسا سسٹم موجود نہیں ہے صرف انسان موجود ہیں تو انسانوں کے ذریعے ان کاموں کا کرنا عملی طور پر بہت مشکل ہے تو ایک تو اس میں تیزی لائی جاتی ہے دوسرا مقصد ہوتا ہے سہولت پیدا کرنا جب آپ سہولت پیدا کرتے ہیں تو کاروبار خود بڑھتا ہے سہولت پیدا کرنے کا مفہوم کیا ہے مثال کی طور پر آن لائن آرڈر دینے کی سہولت ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو بزنس کے لوکل جس کے اندر خاص طور پر فوڈ کا بزنس ہے یا مثال کے طور پر مٹھائیوں کا کاروبار ہے اس کے اندر پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ آپ دکان فون کر کے کہیں گے یہ چیز ہمارے گھر پہنچا دیں یہ تصور ہمارے پاس جب انٹرنیشنل چین آئی اور انہوں نے اپنے متعارف کرایا تو آج ہمارے ہر دکان حتیٰ کہ اگر آپ کچھا گوش بھی خریدنا چاہتے ہیں تو اب آج کل قصائی بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں فون کر دیں انہوں نے آن لائن نہیں کیا انہوں نے فون پر رکھا ہے لیکن کوئی دن بھائی دور نہیں ہے کہ ایک دن آپ کے پاس ایک کیپ ہو جس میں آپ جا کر قصائی کو بھی آرڈر دے دیں کہ میرے گھر گوش پہنچا دو اب یہ کیا ہے یہ ایز ہے سہولت ہے آپ کے پاس موبائل بینکنگ کے وہ سوفیئر اس وجہ سے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں کہ آپ نے فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ کے پاس سہولت ہے گھر بیٹھے بیٹھے کر دیا رات کو تین بجے کر دیا کسی چیز کی پیمنٹ کرنی ہے خریداری کرنی ہے موبائل ٹاپ اپ ہیں ابھی ہم لوگ اس سرویس میں موبائل ٹاپ اپ اور اس طرح کی چیزوں میں تو آپ نے کوئی موبائل کے اندر لوڈ ڈالنا ہے تو اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ پہلے آپ دکان جائیں دکان سے جا کر ایک آپ نمبر خریدیں یا آپ جا کے اس کو اپنا نمبر دیں وہ وہاں سے ڈالیں بلکہ آپ ڈال سکتے تو ڈیجیٹالائزیشن کا ایک بڑا جو محرک ہے اور مقصد ہے وہ ہوتا ہے اس میں سہولت پیدا کرنا اور تیسرا مقصد جو ہوتا ہے اس کا پروسسنگ جو ہمارا پہلا مقصد ہے اس کے جو تیسری شق ہے وہ یہ انسانی عمل دخل کم کرنا انسانی عمل دخل کم کرنے سے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں تیزی بھی ہوتی ایک مقصد جس سے شفافیت پیدا کرنا ہے جیسے سٹاکس چینج کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے جو سٹاک مارکٹ کے اندر آٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم ہے چیٹس کراچی آٹومیٹڈ ٹریڈنگ سسٹم وہ صرف ٹریڈنگ سسٹم یہ دیکھتا ہے کہ اگر کہیں پر خریدار اور بیچنے والے دونوں کی آفر مل جاتی ہیں خریدار نے کہا تھا یہ شیئر میں ایک سو ساٹھ روپے پر خریدوں گا اور بیچنے والے نے بھی کہا تو اس سسٹم اس کو خود لوگ کر دے گا کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں یہ چاہتا تھا میں یہ مقصود تھا لیکن فلا تاجر نے میرے ساتھ یہ کر دیا سسٹم میں ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس شفافیت ہوتی کہ بھئی ایک آنس سسٹم کی طرح ہوئے اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر جب آپ ایٹی ایم سے پیسہ نکالتے ہیں تو سسٹم میں آپ کی چیز ریکارڈ ہوتی ہے آپ اس سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ بھئی یہاں انسانی عمل دخل کم ہے اور ہم نے انیلائز کیا ہے کہ یہاں پر شفافیت زیادہ ہے تو ایک مقصد اس کا جو ہے بڑا اہم مقصد ہوتا ہے شفافیت پیدا کرنا اور پھر ایک اور مقصد ہوتا ہے پروسیجر کے اندر آسانی پیدا کرنے کا کہ ایک سے زائد جگہوں پر مطلوبہ معلومات مطلوبہ چیزوں کی رسائی انسان مثال کے طور پر آپ ایک ٹیبل خریدنا چاہتے ہیں تو کئی ویب سائٹس ہیں جن پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن مارکٹنگ کی کوئی موبائل فون خریدنا چاہتے ہیں تو ایک مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جس طرح آپ پاکستان کے اندر کراچی میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں اگر آپ موبائل خریدنا جائیں گے تو ایک وقت میں آپ ایک جگہ جا سکتے ہیں یا تو صدر کی مارکٹ جائیں گے یا آپ کلفٹن کی مارکٹ جائیں گے یہ تو بہت ہی کم کچھ لوگ کرتے ہوں گے کہ وہ ایک موبائل فون خریدنے کے لیے کراچی کی چھے کی چھے مارکٹ گھومیں لیکن آن لائن میں آپ کو کیا سہولت ہو جاتی اس پروسیجر کی کہ آن لائن میں آپ کے پاس ایک سے زائد جگہوں کی پر جا کر آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتے ہیں اور آخری چیز جو ہے پروسیجر کے لحاظ سے کہ آپ کے لیے ہر طرح کی چیز کی خرید پروخت آسان ہے ہر طرح کی چیز کی خرید پروخت آسان ہونے کا مطلب یہ کہ آپ سوئی سے لے کر اسے ہم کہتے ہیں سوئی سے لے کر خلائی جہاز تک ہر طرح کی چیز آپ ویب سائٹ پر جا کریں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس نے گاڑی کا کوئی پرزہ خریدنا ہے کوئی آدمی ہے جس نے کوئی بجلی کی موٹر خرید نہیں ہے تب اس کو موٹر خریدنے کے لیے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے میں کیسے خریدوں میرا تو ایریا نہیں ہے اس سے بہتر اس نے کیا کیا کسی ایک ویب سائٹ پر گئے ہم آجا کر انہوں نے کہا کہ پانی کے لیے جو وارٹر پمپ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے گھنٹے کی ریسرچ سے اس کے پاس ایک بڑا اچھا خاصا ڈیٹا جمع ہو گیا جس سے اس کو پتا چلیا کہ ان کمپنیوں کی ریٹنگ یہ ہے یہ چیز یہ ایویلیبل ہے تو ایک جو مقصد ہوتا ہے جو اس کا وہ مقصد ہوتا ہے جو میں نے پچھلی سلائیڈ مرس کیا کہ پروسیجر طریقہ کار میں تبدیلی طریقہ کار کی تبدیلی کے یہ مقاصد ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ڈیجیٹالائزیشن کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ ہے فیزیکل یعنی حصی چیزوں کی کے متبادل فرام کرنا آج آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں پاکستان میں سٹاک سینج کے اندر جو شیئرز کی خریف فروخت ہوتی تھی تو فیزیکل شیئر ہوتے تھے بقاعدہ کاغذ کی شکل میں اب فیزیکل شیئر ختم ہو چکے ہیں اس کی ڈیجیٹال فارم ہے اور اس کی کسٹوڈین کمپنی ہے سنٹرل ڈیپوزیٹری کمپنی آف پاکستان آگے چل کر پروپرٹی کے پیپر جن کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فائلیں جل جاتی ہیں ابھی بھی ہوتی ہے فیزیکل کوپی بھی ہوتی ہے اور اس کی فوٹو کوپی بھی ہوتی ہے لیکن آگے چل کے یہ فیزیکل کوپیاں اس کو ختم کر دیا جائے لیکن ایسا فول پروف سسٹم بنایا جائے تو ایک یہ ہوتا ہے اس کا مقصد کہ حصی چیزوں ڈاکومنٹیشن کے بجائے ڈیٹا بیس کو اب جیسے بارنڈز ہیں شیئرز ہیں یہ ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل ہوتے ہیں کرنسی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا فیزیکل منی سپلائی جو ہوتی ہے اس وقت پاکستان میں تھوڑی بڑی ہوئی ہے لیکن عام طور پر بیس پرسنٹ تک ہوتی ہے پندرہ سے بیس پاکستان میں اس وقت تیس پرسنٹ سے اوپر گئی ہوئی تھی جو ٹیکس لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے اب شاید کچھ تھوڑی سی کم ہو دوسری بات مقصد ہوتا ہے کہ کاغذی کاروائی کم کر دی جائے آپ کاغذی کاروائی کرانے کے لئے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں یہ کونسپٹ آ رہا ہے کہ پیپرلیس منیجمنٹ سسٹم ہو پیپرلیس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سو فیصد پیپر ختم ہو جائے لیکن اگر پہلے پیپر استعمال ہوتا تھا تو اس کے اندر ساٹھ فیصد کمی آ جائے ستر فیصد آ جائے اس طریقے سے آپ کام کرنے کے لئے لگتے ہیں ایک اوبجیکٹیو آپ کا فیزیکل حصی چیزوں پر ختم کرنے کے علاوہ اور تیسرا جہے ڈیجیٹائزیشن کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بائیو سسٹم جنریٹ کرنا بائیو سسٹم سے مراد ہے کہ انسانی جسم یا آزا کا براہ راست مشینوں سے رابطہ ہونا آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا میرے خالے کہ نورویہ یہ کس کا تھا کہ وہ آج کل وہاں کے لوگ اپنے ہاتھ میں اس جگہ پہ یہ جو جگہ ہوتی جہاں پہ انسان کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ انچ کا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر ایک باریک سی براہ خالے کہ دو یا ڈھائی ایم ایم کی مٹائی اور آدھے یا ایک انچ کی لمبائی کی کوئی چپ ہے وہ اس کے اندر جنہیں امپلانٹ کر رہے ہیں اور اس کا اوبجیکٹیو صرف یہ ہوگا کہ جب انہیں کہیں جانا ہے کسی جگہ داخلہ کرنا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے کارڈ نکال گیا ہم آن ہی لگائیں گی وہاں ان کو اپنا کارڈ نہیں دکھانا انہوں نے جا کر ہاتھ کا صرف یوں کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگئے ہمارے کیلس گاڑیاں جو ہیں تو اب باہر کی بعض گاڑیاں سیاری ہیں کہ آپ کے پاس اگر جیب میں اگر آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے تو آپ جا کے اس کا پٹن دبا کے نہیں کھولتا آپ جا کے صرف اور صرف ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور گاڑی کا دروازہ انلوک ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر چپ امپلانٹ کر رہے ہیں یہ چپ کا تھوڑا مسئلہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ باڈی انسانی جسم کے ساتھ اس کی سنکونائزیشن صحیح سے نہیں ہو پاتی لیکن اگر وہ بائیو گریڈ ڈیولپ کر لیں تو انسان پھر حصی چیز کا محتاج نہیں رہے گا جا جانا ہے اس نے لوگ پہ آت رکھا لوگ کھل جائے گا کہیں پینٹری کرنی ہے تو اس نے صرف آت رکھا ایک تو چپ کی ساتھ یہ کر رہے ہیں دوسرا انگوٹے کے ذریعے بائیو بینکنگ آپ نے دیکھا ہوگا ایٹی ایم کے جو فراڈ پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کا بہتر حل کیا ہے کہ ہمارے پاس انگوٹے کے ذریعے جا کر ایکسس کرنے کا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹینڈنس کے اندر بڑے مسائل ہوتے تھے کہ کوئی دوسرے کی جگہ آکے رستخط کر دیتا تھا فیکٹری کے مالکان کو بڑی راحت حاصل ہو گئی جب سے انگوٹہ لگا ہے انگوٹے بھی بعض دفعہ ایک آت انگوٹے یا اس طرح کے اندر کچھ بعض دفعہ لوگ کر لیتے ہیں مینپلیشن لیکن وہ ایک پرسنٹ دو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تو ایک بڑا جو مقصد ہے ڈیجیٹائزیشن کا وہ یہ ہے کہ انسانی جسم اور آزا کے ساتھ براہ راس اس کا ایک لنگ کریئٹ کیا جائے تاکہ اس کے اندر حصی چیزوں کے اوپر ہماری جو ریلائنس سے وہ کم ہو جائے ایک مقصد اور یہ ہوتا ہے ڈیجیٹائزیشن کا کہ مارکٹ پلیس یعنی زمین اور عمارتوں میں قائم دکانوں کے بجائے ایسے پلیٹ فارم فراہم کرنا جہاں پر لوگ آئے کسی حصی طور پر ضرورت نہ ہو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں کہ آپ ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کپڑوں کا آپ کے لئے کپڑوں کے کاروبار کرنے کے لیے جو ٹوٹل سرمایہ درکار ہوتا ہے تو بساوقات پچاس سے ساٹھ فیصد بلکہ ستر فیصد تک وہ سرمایہ صرف وصرف اس جگہ کے خریدنے میں اس کے ایڈوانس دینے میں اگر قرائے پر لے رہے ہیں وہ ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر جو سامان ڈالنے ہوتے ہیں وہ آپ کے کاروبار کی ٹوٹل کاؤس کا شاید تیس فیصد چالیس فیصد بھی نہیں ہوتا تو اب اگر ایک آدمی نے ویب سائٹ کے ذریعے اپنی کوئی شاپ بنائی ویب سائٹ پر اپنی کوئی چیز ڈیولپ کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے اس کو اپنے کام کے لئے ایک کروڑوں پہ درکار تھے جس میں سے وہ تقریباً پچاس لاکھ روپے اپنے انفرسٹرکچر پہ لگاتا تو آج وہی کام وہ پچاس لاکھ روپے میں کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی ویب سائٹ وغیرہ بنانے کی کوس اس کو چار پانچ لاکھ روپے ہو رہا جائے گی ایک کروڑ کا کام اب پچپن لاکھ میں ہو رہا ہے اور بزنس کا والیم بھی وہی ہے اور اس کی ریچ زیادہ ہے جو کہ پہلے اگر آپ نے ایک شاپ بنائی تھی تو وہ تو پچاس دکانوں کے اندر ایک دکان تھی اب وہ دکان جو ہے وہ پچاس دکانوں میں ایک دکان نہیں بطکہ وہ نیٹ کے پر اولے بلے تو اس کی ریچ زیادہ ہے وہ ملک کی سطح پر بھی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ملک کی سطح پر بہت سارے میں پچھے دنوں ہی دیکھ رہا تھا آپ سب کے پاس بھی وہ اشتہارات آتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایک خدر بنانے والا مشہور کمالیہ خدر کے نام سے ایک ہے اب وہی کرتے ہیں فیس بک پر اپنی مارکٹنگ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ مانگیں گے چیز وہاں پہنچ جائے گی اب پہلے کمالیہ خدر تک آپ کی برائے راز خریداری کا کوئی امکان نہیں تھا اب وہی امکان پیدا ہو گیا تو ایک جو بڑا طریقہ مقصد ہوتا ہے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ آن لائن مارکٹ پلیس جہاں جگہ حصی طور پر ختم کر کے کر دیا جائے اور ایک مقصد جو ہوتا ہے وہ بہت اہم مقصد ہے کہ آن لائن معلومات اور پیغامات کی ترسیل کے عمومی اور خصوصی نظام کو قائم کیا جائے مثال کی طور پر ایمیل ہے مثال کی طور پر بینک کے اندر جو ڈیٹا ایک دوسرے کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے بینکوں میں اس کے لئے جو ہے وہ سسٹم لگے ہوتے ہیں مثال کی طور پر ایل سی کھلنی ہے اس کے لئے بینکوں کا اپنا ایک سسٹم ہے کوئی بارنز خریدنے اس کے لئے اپنا سسٹم ہے سٹاک مارکٹ کے اندر اگر آپ نے جا کر شیئرز خریدنے اور آپ ایک آپ کے پاس ترمینل موجود ہے بینک کے پاس آم طور پر ترمینل ہوتے ہیں ٹرمینل کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر سسٹم لگا ہوتا ہے اس کے لئے جا کے وہ سٹاک سینج کے مرکزی سسٹم کی ساتھ لنگ ہو کر بائے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مقصد یہ تھا کہ وہ کام کے پہلے جا کر وہاں فون کریں یا پہلے ان کا آدمی جا کر وہاں خریدے پھر یہاں سے ان کا پیپر جائے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس والے مقصد میں اور آخری بات ہے آخری پوائنٹ ہے جو خاص طور پر ترانسپورٹ منیجمنٹ کے لوگ ہیں وہ لوگ اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو ویئر ہاؤس منیجمنٹ کے لوگ ہیں آپ اپنی انونٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھر کے اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہ سرویلنس کے نظام کو جدی چلا ہے اس کرنا آپ نے کہا کہ جی میری فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے پیکنگ صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے میں یہاں بیٹھ کر دیکھ سکوں ٹرانسپورٹ میرا جی اس گاڑی جاتی ہے ٹرانسپورٹ منیجمنٹ والے انہوں نے کہا جی میری گاڑی جاتی ہے تو اس کو چھ گھنٹے میں پہنچنا چاہیے یہ شکایت کرتا ہے کہ سات گھنٹے مجھے اس لگتے ہیں کہ ٹرافک جام ہے تو ذرا میں خود بھی تو دیکھوں کہ ٹرافک جام ہوتی ہے کسی ہوتل پر بیٹھا ہوتا ہے یہ سارے کام جو سرویلنس کے کرتے ہیں تاکہ سسٹم کے اندر ایفیشنسی اور فعالیت آئے یہ کام بھی آپ کرتے ہیں آن لائن اور ڈیجیٹائزیشن کی ذریعے جو ہمارے پاس سامنے جو بات آئی کہ فیزیکل چیزوں حصی چیزوں کے متبادل جب ہم لاتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے نکات پیش نظر ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ڈیجیٹائزیشن کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے انسانی انسانوں پر انحسار انسانی ضرورت کو کم کرنا انسان پر سے انحسار کم کرنے کا مفہوم کیا ہے کہ انسانوں کے بجائے کمپیوٹرائز سسٹم سے کام کیا جائے اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں ایک تو مقصد ہوتا ہے کہ کاسٹ کو اور بہت سارے ایسی چیزوں کو کم کرنا جس کا تعلق بیمانی سے مثال کی طور پر انہوں نے کہا اگر ہم اس سسٹم کو چلاتے ہیں اور اس کے اندر کمپیوٹرائز سسٹم نہیں رکھتے تو ہمیں پچیس لوگوں کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم کمپیوٹرائز سسٹم رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر پچیس کے بجائے پانچ لوگوں سے کام چل جائے گا انسانوں اور سسٹم کو ملا کر آپ نے کام کیا جس سے آپ کی کاسٹ اس معنی میں کم ہو گئی یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر اخلاقی رخ پر کئی سوالات ہیں ایسا ہونا چاہیی نہیں ہونا چاہیی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم جوبز کم کریں گے تو اس کے اندر پر دوسرے مسائل کھڑے ہوں گے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ایک مقصد بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم افراد کا عمل دخل کم کر دیں اور اس کے اندر پر مثال کی طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جب آپ بینک جاتے ہیں بینک میں آپ نے پیسے جمع کرائے اور آپ آگئے ہیں کچھ دنوں بعد پر جلا ہے کہ آپ کے ایک آکانوم میں پیسے ہی نہیں جمع ہوئے آپ بینک پہنچے آپ نے جا کر کہا میرے پاس رسیدے سپس ٹیمپ لگی بینک والوں نے دیکھ کر کہا کہ ہمارے یہاں جو فلاں کیشئر تھا اس کی طرف سے گربڑ ہوئی ہے وہ کیشئر ابھی چل گیا ہم کاروائی کرتے ہیں آپ کو پیسے مل گئے لیکن اس کام میں آپ کو بیس پچیس دن لگے بینکوں نے ایک نیا سسٹم متعارف کرایا کہ جو اس ٹیمپ اور کیلکولیشن ہوگی اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹ اس سنس میں تو ہوگا کہ وہ کیش لے کیش لینے کے بعد وہ کارنٹ کر کے رکھے گا لیکن یہ جو اس ٹیمپ لگائے گا یہ انسان نہیں مشین لگائے گی اور مشین کب لگائے گی کہ جب مشین کے اندر سسٹم میں پیسے انٹر ہوئے ہیں انسان تو یہ کر سکتا ہے نا کہ مشین میں بینک کے اندر پیسے نہ ڈالے اور اس ٹیمپ لگا کے دے جو داخانے کے اندر بھی کرپشن کی شکایت مل جاتی ہے آپ کو ایک مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہیومن ریلائنس جب ہم کم کرتے ہیں تو سسٹم کے اندر ایفیشنسی بھی آتی ہے سسٹم کے اندر کوئیگنس ہے ایک کام ہے مثال کے طور پر رات کو دو بجے کرنا ہے آپ کو دو بجے آدمی کرنے کے لئے عام طور پر تیار نہیں ہوتا تو ایک مقصد اس کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض کام ہوتے ہیں جو انسانوں کے بس کے نہیں ہوتے انسانوں کے بس کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تو اس کے لئے افراد بہت مشکل ہیں کہ وہ کر سکیں یا یہ ہوتا ہے کہ افراد اس کے لئے جتنے زیادہ درکار ہیں اس کے نتیجے میں کام نہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس اوبر اور کریم اور اس طرح کی جو گاڑیوں کے بکنگ کے سسٹم ہے اب اگر ایک آدمی کہتا ہے میں کمپیوٹر کے بغیر افراد کے ذریعے کروں گا صرف فون سے تو اس کے پاس دس پندرہ یا ہو سکتا ہے بیس پچی سے ہو سکتا ہے سو ایسے افراد ہوں جن کے پاس فون آیا کرے کہ ہاں مجھے گلشن اقبال سے فلان جگہ جانا ہے مجھے بھادر عباس سے صدر جانا ہے انہوں نے کہا اچھا آپ اپنا فون رکھیں ہم آپ کو فون کال کر کے بتاتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کام عملی طور پر نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ سو دو سو پچاس پانچ سو ہزار اتنے کسٹمر کو ایک انسان افراد کے بنائے ہوئے نظام سے انٹرٹین کر سکتا ہے لہذا بسا اوقات جو کام افراد کے لئے مشکل ہو نہیں ہو سکتا انسان تو کبھی موجود ہے کبھی نہیں رات کو آپ کو دو بجے ضرورت پڑی آپ نے آن لائن اپلیکیشن پہ جا کر دیکھا کوئی گاڑی اویلیبل ہے تو یہ کام کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کر دینا بہت سارے لوگوں تک خدمات پہنچا دینا یہ کام بساوقات انسانی دائرے اختیار سے باہر ہوتا ہے جیسے کے لئے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ عملا یہ کام ممکن نہیں ہوتا اب مثال کے طور پہ مجھے اس وقت نہیں معلوم لیکن جیسے کراچی میں پچھلے دنوں شادی ہال وغیرہ جو تھے ان پر کارروائی ہوئی اب ایک خاندان ہے جس میں شادی ہونی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کراچی میں کون سے شادی ہال کس ڈیٹ میں اور کس اس میں کس ریٹ پر یا اٹلیس ایک رینج پتہ چل جائے اویلیبل ہے مجھے نہیں پتہ ابھی ہو سکتا کہ ایسی اپلیکیشن بن گئی ہو لیکن اگر کل کلائنس اپلیکیشن بن جاتی ہے اس کا تعلق جتنے بھی اس کے ممبر شادی ہال ہوں گے وہ کنیکٹڈ ہوں گے اور آن لائن ڈیٹا ان کے پر اویلیبل ہوگا جس آدمی نے بھی دیکھنا جا کر اس کو پتہ چل جائے گا کہ بادر آباد کے علاقے میں کلفٹن کے علاقے میں ان علاقوں میں یہ شادی ہال ان تاریخوں میں خالی ہیں اگر ہمیں چاہیے تو ہم ان کو ایک ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں اور ریکویسٹ بھیجنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں آکے کنفرم نہیں کریں گے تو ہم یہ اس کو ختم کر دیں گے آپ کی جو ریکویسٹ انفورمیشن ہے اب یہ اس طرح کی چیز جہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ افراد کا عمل دخل اس میں عملاً ممکن نہیں دائر سی بات ہے کہ ایک آدمی جہا ہے وہ صبح نو سے شام پانچ تک بیٹھ جائے گا صبح بارہ دوپیر کو بارہ بجے سے صبح گیارہ بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک بیٹھ جائے گا لیکن اس ویف سائٹ کے ذریعے انسان کے پاس چوبیس گھنٹے سال کے تین سو پیسٹھ دن چیز آویلیبل ہوتی ہے ایک مقصد جو ہوتا ہے بڑا اہم افراد کی ضرورت کو کم کرنا ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے مختلف نظاموں کو ملا کر فعالیت پیدا کرنا انسانوں کے لئے عمل ہے مشکل ہے لیکن مثال کے طور پر ڈیٹا انیلیسس ہے کسی چیز کے بارے میں ڈیٹا انیلائز کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر بینکوں کے پاس ایک سنٹرلائز کریڈٹ ڈیٹا انیلیسس ہوتا ہے ان صاحب نے جو ہمارے پاس گاڑی لینے آئے ہیں کہیں اور سے پیسے لے رکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر بینک میں فون کر کے پوچھیں آپ سے کچھ پیسے لیے میں وہ کہہ جی ہم آپ کو کیوں بتائیں یا مثال کے طور پر وہ کہیں ہمارے پاس ابھی ڈیٹا نہیں ہے تو بہت سارے ڈیٹا کو آپ اس میں ملا کر آپ نے اس سے ایک چیز کیریٹ کی جیسے مثال کے طور پر ساری دنیا میں ہو رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر جو شناختی کارٹ کا ڈیٹا ہے اس کے ساتھ آپ بہت ساری چیزیں کو لنک کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیکس پیمنٹ کو لنک کر سکتے ہیں ہمارے ابھی نہیں ہو رہی لیکن اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جب اپنے آپ کی لنک کریں گے تو آپ کو پتہ شل سکتا ہے کہ بھئی کون آدمی کس وقت کس پوزیشن پر فیننشلی کیا ہے اس وقت وہ فیزیکلی کہاں پر ہے کیا کیا صورتحال ہے اس کے ساتھ تو یہ کام جو ہوتے ہیں بہت سارے یہ ڈیٹا کے جو سسٹم ہوتے ہیں اس کو ملا کر کی جاتے ہیں کام کے حجم یا اس کے لئے درکار تیز رفتار کاروائی ہے اس کے غیر معاملی حساس ہونے کی وجہ سے انسانی عمل دخل کم ہو مشینوں سے کام جلا جیسے کہ مثال کی طور پر شیئرز کا ڈیٹا بیس ہے انسان نہیں رکھ سکتے اب انسانوں کے لئے عمل ان ممکن نہیں ہے یہ سوائے مشین کے سوائے کمپیوٹرائی سسٹم کے نہیں ہو سکتا ان حصہ کے ٹرانسفر کا کام اگر انسان کریں گے تو اس میں پروسس لیٹ ہوگا مشینوں کے ذریعے سسٹم کے ذریعے بینکوں کی رقم جو منتقل ہوتی ہے روزانہ بینک جس طریقے سے رقوم منتقل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی جو ڈیٹا کی سنسٹیوٹی ہوتی ہے سیکیورٹی کی جو ابھی پچھلے دنوں بریش کا بھی ہوا ہے پاکستان میں مسئلہ موبائل فون کی جو خدمات ہیں بینکاری کی بھی خدمات دیتے ہیں وہ اپنی سرویسز بھی دیتے ہیں ملینز میں ان کے کسٹمر ہیں اگر ان کے پاس ڈیٹا بیس یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو یہ عملہ ممکن نہیں ہے ڈسٹیووشن چینل بننے کی جو بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمارے سامنے جو صورت سامنے آتی ہے کہ انسانوں کی ضرورت کم کر کے ہم ان مقاصد کو حاصل کرتے ہیں تو عام طور پر یہ تین بڑے مقاصد ہوتے ہیں انسانوں کی ضرورت کم کرنا سہولت پیدا کرنا اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے کاروبار کا سائیکل آپ بڑھا کرتے ہیں کاروبار کا ضرورت سے زیادہ یعنی آپ اپنی جو عام فیزیکل حصی طور پر آپ جو کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کو بڑا کرتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو سوالات آکے کھڑے ہوتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایکانومی کے جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کے دریعے ہمارے پاس کیا چیز حاصل ہوتی ہے تو دیکھیں اس سے جو حاصل ہوتی ہے کہ ایک تو اس کے اندر ڈائیورسیفیکشن پیدا ہوتی ہے اور سرگرمی کا حجم بڑھتا ہے معیشت کا پھیلاؤ بڑھتا ہے اس لئے ساری دنیا کا اس پر ساری دنیا کی توجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن بڑھے ہمارے یہاں جو آن لائن چیزیں ہیں وہ بڑھیں جتنی زیادہ ہمارے اندر آن لائن چیزیں ہیں اور ڈیجیٹلائزیشن بڑھتی ہے معیشت ہماری آگے جائے گی معیشت کا پھیلاؤ بڑھے گا اس کے اندر مواقع پیدا ہوں گے اس کے اندر روزگار پیدا ہوں گے اس وجہ سے اب ہمارے سامنے مختلف قانونی مسائل ان سرگرمیوں کو سامنے رکھے تو آتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ نے مفتی محمد حسین صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمائی تو اس حوالے سے اگلی سلائیڈ میں دو چار باتیں ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بفتگو ختم کریں گے لیکن اس سے آپ کے سامنے بات آ سکتی ہے سامنے کہ اس کے اندر بہت ساری جہات ہیں ہر جہت پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سیمینار کے ذریعے ایک مقصود صرف یہ ایک شعور بیدار کرنا ہے ویئرنس پیدا کرنا ہے کہ یہ بھی ایک اہم حصہ ہے اور دین کے احکام کا اس سے بھی بڑا تعلق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ویب سائٹس کے کام کر رہے ہیں جو آن لائن بزنس کرنا ہے آن لائن مارکٹنگ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم شہری نقطہ اندر سے کام بھی کریں اور جیسے ڈاکٹر زیشان صاحب نے آخر میں ایک بات کہے میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہے کہ دنیا کے اندر احسان کی بنیاد پر کی جانے والے بزنس جہاں وہ زیادہ فلرش کرتے ہیں ترقی کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ احسان کی بنیاد پر کی جانے والے جو چیزیں ہیں دنیا بھی فائدہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے اخلاقی فرض کیا بنتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ہمیں گناہ سے روکا ہے تو اس گناہ سے رک جانے کے پیچھے ایک ہمارے سامنے جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی تعمیل دوسرا مقصد ہمارے سامنے انہوں نے چاہیے کہ فائدہ ہوتا ہے دنیا کی وہ قومیں جو کہ خدا پر یقین نہیں رکھتیں وہ صرف اپنے ایتھکس اور اپنے کاروبار میں بڑھاؤ کے لیے اضافے کے لیے یہ سارے اخلاقیات استعمال کرتے ہیں ہمیں مسلمانوں نے کے ناتے دونوں چیزوں پر دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف صدیس پر عجر ملے گا ہی ملے گا کاروبار بھی ہمارا بڑھے گا صرف یہ مت دیکھیں ہم کہ صرف ہمارا کاروبار بڑھا اللہ کی طرف کا اللہ کا جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی وہ بھی دیکھنی چاہیے آگے کریں سلائیڈ لگا جائے نہیں ہے ان کے پاس لگ نہیں خیر ہمارے صاحب نے جو یہ کاروبار کی مختلف جہات آئی ہیں آن لائن کی اس کے اندر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آن لائن کاروبار کرتے وقت ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں پہلی چیز ہے کہ کوئی کمپنی جہے جب وہ آن لائن کاروبار کرے گی یا تو وہ ٹریڈنگ کی لائن میں ہوگی یا سرویسز کی لائن میں ہوگی یا بروکریج کرے گی یا ایجنسی کا کام کرے گی ان میں سے کوئی ایک رول اس کا ہوگا عام طور پر ہمارے ہاں جو آن لائن کمپنیاں ہیں وہ ٹریڈنگ کے اندر فال کرتی ہیں چاہے وہ ڈائریک اپنا سامان بیچتی ہوں یا مثال کے طور پر بروکریج کرتی ہوں یا مثال کے طور پر وہ کرتی ہو گیا ہزیفہ کچھ لگ گیا کر رہے ہیں بھی اچھا عام طور پر ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر جو آن لائن خرید و فروخت کرنے والی کمپنیاں ہیں جیسا ہمارے سامان پاکستان میں دراز پی کے جو علی بابا ان کے ساتھ ہوگی علی بابا ہوگیا میں رہا ہے ان کے ساتھ یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنیاں ہیں اپنی ویب سائٹ بناتی ہیں اپنی پروڈکٹ دیتی ہیں ان کے پاس پروڈکٹ دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ اپنی ہوتی ہیں ان کی یعنی اپنے گوڈاؤن میں منٹین کرتی ہیں اور بساوقات ان کے پاس ایسی بھی پروڈکٹس ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارے وینڈر جہے ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں جب بھی ان کے پاس آرڈر جاتا ہے تو وہ برائرہ سے وینڈر کے پاس جاتا ہے وینڈر اس آرڈر کو ان کے ذریعے ڈیلیور کرتا ہے ان کا اپنا اس کے اندر کمیشن ہوتا ہے اور کچھ اس کے اندر والے بھی ہیں جس کے اندر برائرہ سے خریداری نہیں کرتے مفتی حسین صاحب اور ڈاکٹر دشان صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ فرمایا ڈراؤپ شپنگ والی بات تو ایک ہمارے پاس آن لائن کام کرنے والوں میں ٹریڈر ہیں جو کہ ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے اوپر ٹریڈنگ کے رول اپلائی ہوں گے ایک ہمارے پاس جو ٹریڈنگ کرنے والے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہراس خود ٹریڈر نہیں ہوتے براہراس خود نہیں ہیں لیکن وہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں آپ کو آپ آئیں یہاں پر کام کریں بسار کے طور پر اولیکس والے اولیکس ایک پلیٹ فارم ہے آپ جاتے ہیں وہاں پر پرانی چیزیں بیچتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی چیزیں بیچنے والا ہو تو اولیکس والے جائیں ان کو اشتہارات ملتے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں آپ کو کچھ بیچنا ہے یہ ہماری مارکٹ ہے آ کر آپ لگائیں لیکن خرید و فروغت آپ نے خود کرنی ہے اپنا کانٹیک نمبر دے دیں اگر چیز پسند آتی ہے وہ آدمی آپ کے آئے گا چیزیں خرید فروغت کر کے آپ کر لیں تو یہ براہراس آن لائن آپ کو خود ٹریڈنگ نہیں کرتے لیکن ایک جگہ ایک بازار جس ہم کہتے ہیں سیکنڈری مارکٹ ہے وہ آپ کو فراہم کر دیں دیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کر یہ کام کر لیں ایک طریقے کار یہ ہے پہلا طریقے کار دراز پی کے والا ہے اور بھی اس کے اندر بہت ساری پاکستانی ویب سائٹس آ گئی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا کوئی کام نہیں ہے انہوں نے اسے ویب سائٹ کھولی بھی اور مختلف وینڈر سے رابطہ کیا ہے اور یہاں پہ جا کے موڈر لیتے ہیں وینڈر سے مال اٹھا کے دے دیتے ہیں اور ایک اس کے اندر موڈل ہے جو کہ زیادہ پاپولر موڈل ہے جو کہ براہراس ٹریڈنگ کا نہیں ہے لیکن وہ بروکریج کا موڈل ہے یہ کمیشن ایجنسی کا موڈل ہے مثال کے طور پر پاکستان کا جو فوڈ بزنس ہے فوڈ بزنس کے اندر بہت اہم بات ہے کہ آپ ڈلیوری کا کام کرتے ہو کھانا پہنچاتے ہو فوڈ بزنس کے آپ تو گوشت کے اندر ہے بہت سارے جو ہمارے یہاں اچھے اچھے ادار ہیں سب نے یہ کام شروع کر دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈلیوری بہائے ہو آپ کے پاس دو موٹر سیکلیں دو تین آپ کے پاس یہ صورتحال بھی پیش آئے گی کہ تین موٹر سیکلیں ہفتے اور اتوار کا دن ہے اور آپ کے تین ڈلیوری بہائے تھے ان میں سے ایک نے فون کر دیا کہ میری طبیت آج خرابے میں نہیں آ سکتا یا آپ کا ڈلیوری بہائے گیا جوہاں جا کر اس کو کسی نے لوٹ لیا یا آپ کا ڈلیوری بہائے گیا اس نے جا کر کہ موٹر سیکل ایکسیڈنٹ کر دیا تو کاروبار کرنے والے کے لیے یہ تو بہت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کسی طریقے سے ڈلیوری کا کوئی سیٹ اپ بنے لیکن ڈلیوری کا اپنے پاس سیٹ اپ لگانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو پاکستان میں ایسی کمپنیاں باگے جیسے مثال کے طور پر فوٹ پانڈا ہے یہ فوٹ پانڈا کیا کرتا ہے فوٹ پانڈا کا جو موڈل ہے کہ اس نے مختلف جو بھی وینڈر ہیں ان سے کہا ہے کہ یہ جو آن لائن کے پاس لینے کیلئے انہوں نے کہا جی ہم مثال کے طور پر بہترین کڑائی بناتے ہیں لیکن یہ کہ ہم اپنی ویب سائٹ بنایا اور کڑائی کی تصویریں ہوں اور ایک ویب سائٹ کو مینٹین کرنے والا یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ یہ کونٹریکٹ کر لیں ہم آپ کی پروڈک اپنے پاس رکھیں گے تو پچاس اگر ان کے پاس مثال کے طور پر وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا آگے 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 ٹھیک ہے شہزاد اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں کر رہے ہیں بھی کنیکٹ وہ کر رہے ہیں کنیکٹ کر رہے ہیں آپ کو انشاء اللہ بھی دکھتے ہیں تھوڑا سا کر دیں تو تو پہلی ویب سائٹ کے اندر یا آن لائن سرگرمی ہیں چار طرح کی ہیں سب سے پہلی وہ ہے جو تجارت کی زمرے میں آتی ہیں یہ دو طرح کی ویب سائٹ ہے جو میں نے ارسکیا آپ سے ایک تو وہ ہوتی ہیں جو برائراز صارف سے سودا کرتی ہیں جیسے علی بابا دراز پی کے اور اس طرح کی ویب سائٹ سے اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو سودا کرنے میں مدد کرتی ہیں اولیکس ہے فیس بک ہے تو بساوقاتی فری میں بھی کرتی ہیں ان کا اشتہار سے کام چلتا ہے اور فیس بک میں ایک خاص حد تک جب آپ اپنا کام کر لیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں ورنہ وہ آپ کی جو سسٹم اس کو بند کرتے ہیں یا آپ کے جو پیج ہے اس کو اوپر نہیں آنے دیتے ہیں تو آپ سے پیسے لیتے ہیں کہ ٹھیک آپ آئیں ہماری ویف سائٹ سے بیچیں لیکن فیس بک سے آپ اگر کوئی خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں آپ نے ایک اشتہار لگایا تو فیس بک کا اس میں برائے راست کوئی عمل دخل نہیں ہے ٹریڈ میں اگر آپ نے مثال کے طور پر فیس بک کے ذریعے جا کر کسی کا اشتہار دیکھ کر آپ نے اس کو کلک کیا اور آپ نے اس میں سے اپنے لئے گرم چادریں منگوائیں تو وہ گرم چادریں اس کمپنی کی طرف سے برائے راست آئیں گی فیس بک کا لنک یہاں پر جا کے ختم ہو گیا کہ اس نے آپ کی اس کے درمائن ایک ٹرانزیکشن ڈیل کرا دی اور اس نے اپنا جو فیس لیتا ہے وہ لے لے گا ایک یہ موڈلیں کام کرنے کا یہ بھی آن لائن کے اندر فال کرتا ہے یہ بھی ٹریڈنگ کا ایک طریقہ کار ہے اس کی بات صورتیں کمیشن کی ہیں اور دوسری قسم جو ہے وہ خدمات کی فراہمی کی ہے اسے قسم کی سرویس پروائیڈ کرنے کے لیے جو ادارے آن لائن آرڈر لیتے ہیں دیکھئے مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے جس کا کام کنسٹرکشن کا ہے کوئی کمپنی ہے جس کا کام ایونٹ منجمنٹ کا ہے ہمارے عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے سارے کام ویب سائٹ سے کر لیں لیکن بہرحال کوئی کمپنی جیسے مثال کے طور پر گاڑیوں کی کمپنی ہے آپ نے جا کے آن لائن آرڈر دے دیئے براہ راس فور ایکزامپل ہمارے افلیٹ منجمنٹ کے جو ہرڈز گاڑی والے ہیں انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے اگر آپ نے وہاں سے جا کر اپنی گاڑی کا آرڈر پلیس کر دیا انہوں نے ایکسپٹ کر کے گاڑی آپ کو اوکے کر دی کہ فلان جگہ سے آپ کو گاڑی مل لیا گی تو یہ وہ کمپنی ہے جو آپ کو سرویس پروائیڈ کرتی ہے ٹریڈنگ نہیں کرتی اور اس کے لئے وہ براہ راس اپنی ویب سائٹ کو استعمال کرتی ہے آن لائن اس صورت میں اس کے پر جو رول اپلائی ہوں گے وہ شہری نقطہ نظر سے کون سوں گے وہ میں ابھی انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں یہ بلواسطہ جو خدمات فرام کی جاتی ہے یہ بے شمار ادارے اس کے اندر آتے ہیں اور عام طور پر یہ ادارے سمسرہ یعنی کمیشن کی بنیاد پر یا بروکریچ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور یہ ان کمپنیوں سے کہہ دیتے ہیں جیسے میں نے فوٹ پانڈا کی آپ کا مثال دی کہ فوٹ پانڈا والوں نے کہہ دیا ہے کہ جس نے بھی کھانے کا کام کرنا ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کانٹریک کر لیں تو جب بھی کوئی آدمی ویب سائٹ پر آئے گا فوٹ پانڈا کی تو مثال کے دور پر آپ نے جا کر کہا جی مجھے کلاسیکل پاکستانی کھانے دیکھنے تو کلاسیکل پاکستانی کھانوں میں یہی آتے ہیں تک کے آتے ہیں کڑائی وغیر آتی ہے آپ نے کہا کہ جی مجھے اس کے اندر چائنیز کھانے دیکھنے آپ نے کہا جی مجھے کانٹینینٹل کھانے اس میں دیکھنے وہ ساری کے ساری فیرس کے اندر وہ ان اداروں کو دکھاتے ہیں ان لوگوں کو آپ نے کہا جی مجھے فلا جگہ سے کڑائی خریدنی ہے تو وہ آپ کو مل جاتی ہے وہاں سے تو یہ جو فوٹ پانڈا ہے یہ در حقیقت ایک پلیٹ فارم فراہم کر کے آپ کو وہاں پر جا کر لنگ کرتا ہے اور اس کے پر وہ کمیشن لیتا ہے اور متفرق خدمات فراہم کرنے والے بھی ایک اب نیا سسٹم شروع ہوا ہے اور کوسٹ کٹنگ کے لحاظ سے یہ ادارے بنیادی طور پر ہی کام کرتے ہیں کہ اصل کام ان کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس سرویس جوڑتے ہیں جیسے موبائل کمپنیوں کا اصل کام ہے موبائل کی سہولت فراہم کرنا لیکن چونکہ ان کے پاس ایک انفرسٹرکچر ہوتا ہے لہذا اب یہ بینکنگ کی سہولت بھی فراہم کرنے لگیں آگے چل کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ٹریڈنگ کی سہولت بھی فراہم کریں یا مثال کے طور پر جیسے واتس اپ ایک سوشل میڈیا ہے اب اس کے در یہ دنیا میں بات دکھا پیمنٹ سسٹم کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اصل کام کچھ اور ہوتا ہے لیکن یہ کمبائنڈ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں بساوقات یہ پیسے بھی لیتے ہیں مثال کے طور پر ٹیکس کلیکشن ہے ٹول کلیکشن ہے موبائل کے اندر جو یہ ٹوپ اپس ہیں یہ سب کی سرویسز بعض کمپنیاں فراہم کرتی بینک فراہم کرتے ہیں اسی طریقے سے مثال اس کی ڈسٹیبوشن چینل کے اندر بہت ساری کمپنیاں پاکستان میں اس کا رواج کا میں لیکن چائنا وغیرہ میں بڑھلا ہے پاکستان میں شاید شروع ہو جائے یہ بعض کمپنیاں ہیں کہ انہوں نے پیمنٹ کے لیے کہا کہ آپ ہمارے ذریعے پیمنٹ کریں پاکستان میں پیمنٹ صریف بینکنگ سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے لیکن کل کل ہاں اگر کوئی اسٹیٹ بینک جیسے ابھی بات چل لیتی اجازت دے دیں تو پھر اس میں ہو سکتا ہے دو منٹ دے دیں ہاں مجھے آخر کی دو سلائیڈیں میں اس نے ارس کر دوں کیونکہ تفصیل اس میں بہت زیادہ ہے میں آخری بات کر دوں کہ آن لائن کمپنیوں کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں ان پر تجارت کے حکام جاری ہوں گے خرید و فروخت کے ایسی صورت میں وہ تمام اخلاقیات اور زوابط کا خیال لکھنا ضروری ہے جو کہ مفتی حسین صاحب نے بیان کیے چیزوں کا صحیح ہونا غلط بیانی نہ کرنا اور خاص طور پر اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو یہ آپشن دیں کہ اگر چیز ہماری ان سٹینڈرز کے مطابق نہ ہوئی تو ہم وہ چیز واپس لیں گے یہ اختیار اگر آپ دیں جیسے کہ ہمارے دراز بی کے والے دیتے ہیں کہ آٹھ دن کی یا چھے دن کی ریٹن پالیسی بھی ہے ان کی اس کے علاوہ جو بروکر کے طور پر کام کرتی ہیں آن لائن کمپنیاں تو اس صورت کے اندر ان کے پر احکام بروکریش کے نافذ ہوں گے اگر یہ بروکر کے طور پر کام کر رہی ہے یا کمیشن ایجنسی کی طور پر کام کر رہی ہے تو یہ دونوں سے بھی لے سکتی ہیں ایک سے بھی لے سکتی ہیں اور اگر یہ صرف ایجنٹ ہیں تو اس صورت میں جس کی ایجنٹ ہیں اسی سے پیسے لے سکتی ہیں اس کے علاوہ نہیں لے سکتی کلکشن ایجنٹ ہیں مثال کے طور پر بینک جو ہوتے ہیں وہ ان کمپنیوں کی طرف سے ایجنٹ منائے جاتے ہیں کہ آپ ہم سے ہم آپ کا بل کلک کریں گے آپ ہمیں پیسے دیں گے اور اسٹاک مارکٹ میں بساوقات جیسے یہ کمپنییں سٹلمنٹ کرتی ہیں یہ خدمات کی فرامی کرتی ہیں ہمارے پاس ان سی سی پیل والے ہیں اسٹاک سینٹ کے اندر کلیرنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ اپنا کمیشن لینے کا حق رکھتے ہیں اس لئے کہ یہ خدمات پروائیڈ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو دو باتیں آخر کی میں ارس کر دوں وہ ادارے جو کہ بینکاری کی خدمات دے رہے ہیں جیسے کہ موبائل فون کمپنیا اگر یہ اکاؤنٹ کھولنے پر قرضہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر شریع نقطہ نظر سے قرضے کے اوپر ان کو کسی قسم کی فیسیلٹی دینا چاہے وہ نقط کی شکل میں ہو انعام کی شکل میں ہو یا اپنے موبائل کی سروس ہو یا اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہو یہ شرح ناجائز ہے آن لائن گیم یا فیس لے کر جو آپ کی قرآن دازی کر کے آپ کو انعامات دیے جاتے ہیں شرح یہ گیملنگ کے زمرے میں آتے ہیں یہ بھی ناجائز ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے اندر جہاں پر ہم گولڈ کو سلور کو کرنسی کو میٹل کو کوموڈٹیز کو خریدتے ہیں اور صرف کیش سٹلمنٹ کرتے ہیں شریع نقطہ نظر سے یہ تجارت کی اصولوں کے خلاف ہیں اور شرح یہ گیملنگ کے اندر فال کرتا ہے اس سلسل میں ایک سمینار پیدے ہو چکا ہے اور آخری بات ورچول کرنسیز ہے جس کے بارے میں افتی حسین صاحب نے بھی بات فرمائی ڈاکٹر دشان صاحب نے بھی کہ ورچول کرنسیز کے بارے میں علماء اکرام کی تحقیق ابھی جاری ہے اور ابھی تک کوئی حتمی رائے نہیں ہے البتہ دو چیزوں کے بارے میں ابھی تک علماء اکرام متفق ہے ایک تو یہ کہ جس ملک میں یہ کام ہونے جا رہا ہو اس ملک کی حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی پشپناہی کسی قسم کی سپورٹ کسی قسم کا قانونی کوئی پرمیشن ضرور ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے کہ جس سسٹم کے ذریعے یہ سارا کام کیا جائے اس سسٹم کے اندر انسان لوگوں کے پیسہ رکھنے والوں کے حقوق کا تحفظ بہت ضروری ہے وہ کیا جائے بس یہ چند گزارشات تھیں اور کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے تو اس لئے میں اجازت چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں یہ جو پریزنٹیشن کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں اس کے حوالے سے اگر کچھ تفصیلی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہاں پر تشنا رہ گئی ہے تو پھر وہ آپ سوال کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں آخر دوانا الحمدللہ